محمدہ و نسلی علیہ سید کریم اما بات فعوذ باللہ من شفیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین اور خیاس چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہنستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستوں آج کا ہمارا ٹوپیک ہے کہ بسورت اور طالب بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مازور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں دوستوں ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یہ امیر المؤمنین میں سرخ رنگ کا ہوں اور یہ میری بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے لیکن میری یہاں پر بچہ کارا رنگ اور بسورت پیدا ہوا ہے یہ امیر المؤمنین یہ میرا بچہ نہیں ہسکتا مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے تو یہ سن کر اس کی بیوی زارو کتار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی یہ امیر المؤمنین میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہے میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی اس لیے سن کر وہ شخص کہنے لگا یا امیر المؤمنین یہ بیوی میری جھوٹ بول رہی ہے یہ بچہ میرا نہیں ہوسکتا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگا ہے کہ اب اس معاملے کا کس طرح سے حل نکالا جائے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس شخص اور اس کی بیوی کا ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خدبت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے میاں بیوی کے باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا یہ شخص پہلے میں تم سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں تم اس سے وعدہ کرو کہ تم سے یہاں جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دوگے تو یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا کہنے لگا یا علی آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا یہ شخص سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیز میں بباشرت کی تھی یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر کہنے لگا ہاں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں بباشرت کی تھی جب وہ حالت حیز میں تھی تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں فرمانے لگے یہ شخص اب تو اس سے انکار نہ کر جب تم نے حالت حیز میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو اس لکھ تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا یعنی کہ گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا جس کی وجہ تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا یعنی کہ حیز کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا اور بسورت پیدا ہوا ہے لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر یہ بچہ تیرا ہی ہے تو اسے قبول کر لے اور اس بیوی پر جھوٹی تحمت مت لگا ایشاکش یاد رکھ حیزی کے حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت کناہ کا کام ہے اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیز کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہن بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور اسے شخص کو جلد ہی تباہ و پربادی مل جاتی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیز کی دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک کہ وہ پاک کو صاف نہ ہو جائے جب وہ پاک کو صاف ہو جائے تو پھر تم ان کے پاس جاؤ اس کی تأثیر میں ہماری پیرانے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حیز کی دنوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو باقی کے معاملاتوں کو یعنی کہ ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے نفرت بھی نہ کرو اس لئے پیارے دوستوں یاد رکھیں حیز کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ حیز کی حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص ایمان سے خارس ہو جائے گا اور پھر ایسا شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دے گا اس لئے آپ اس گندے اور بےہودہ کام سے اپنے آپ کو ضرور بجائیں اب دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بڑے مرد کے ساتھ ہو گئی اس کے بعد ان دونوں میہ بیوی کا یعنی کی شادی کی پہلی رات ان دونوں میہ بیوی کا ملاب ہوا لیکن انتفاق سے اسی رات اس بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا اب کیونکہ ان دونوں کا ملاب ہو چکا تھا اس لئے وہ جوان لڑکی حاملہ ہو گئی اور پھر کچھ دونوں کے بعد اس غورت کو بچہ پیدا ہو گیا جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو اس حوال اٹھنے لگا کہ وہ بڑا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا تو آخر اس کو بچہ کیسے پیدا ہوا یہ بچہ کسی اور مرد کا اس بڑے شخص کی ایک پہلے بھی شادی ہو جگتی اور اس کی پہلے والی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا اور سلطیلہ بیٹے نے اپنی سلطیلی ماں پر یہ انزام لگانا شروع کر بیا کہ اس عورت نے زنا کیا اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا پیار دوستو یہاں پر انزام لگانے کی شاید ایک بدہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سلطیلہ بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصہ دار آ جائے شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سلطیلی ماں پر انزام لگانا شروع کر بھی اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے ہمارا باپ تو شادی کی پہلے رات ہی انتقال کر گیا تھا پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ سلطیلہ بیٹا عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا اس لئے بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اس لئے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسیم نہیں کرتا ہوں سلطیلہ بیٹا اپنے ساتھ کچھ کواہوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھا وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کا بات تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا اس لئے بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا یہ سب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصر بار ہے کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف لوہا ہی دے رہے تھے اس لئے سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ عنہ کی دربار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس ستیرے بیٹے سے سوال کیا یہ شخص بتاؤ کتنی عرصت ہے کہ دونوں ساتھ میں رہے اور آپ جس بچے ہیں پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بچہ کہاں پر ہے یہ سن کر اس سے پہلے والے بیٹے نے کہا ہاں یہ علی میں آپ کو دکھا تو سکتا ہوں مگر اس لئے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو ٹھیک ہے تو کل اس بچے کو لے کر آنا کل اس مقدمے کا فیصلہ سنا جائے گا دوسرے دن وہ ستیرہ بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر آپ رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یہ علی یہی وہ بچہ ہے بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا سب بچے باہر جا کر کھیلو پوری ہی دیر میں سب بچے آپس میں گھل مل گئے اور سب ایک ساتھ پچھلنے کو ادنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ان بچوں سے کہا یہ بچوں سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤں یہ سنکر سارے بچے ایک ساتھ سمین پر بیٹھ گئے پھر آپ نے فرمایا تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤں تو سارے بچے کھڑے ہو گئے آپ رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سارے بچے بڑی ہی آسانی سے بیٹھے اور اٹھے لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ دکت کا سامنا کرنا پڑا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑے شخص کا ہے یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑا تھا اسی لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے اور باقی کے بچے جوان مردوں کے بچے ہیں اسی لیے وہ سارے تندرست ہیں دوستو اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق ادھا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت من زندگی گزارنے کی توفیق ادھا فرمائے آمین یارب العالمین جی پہرے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور اس وزاروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقی کا سواب مل جائے اور دوستو ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اسے ہماری حصلہ افضائی ہوئی ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آوین اللہ حافظ